جلاوہ ستر نیایالے کے نیایادھیش ایسات رویدی کی کوٹ میں نابالک بالک کے ساتھ ارنس سرگک دشکرم کرنے والوں کو تین دھاراؤں میں دوشی قرار دیتے ہوئے سزا سنائی گئے دوشی کا نام آشتوش اور موگلی وجہ راود بتایا گیا معاملہ تیس جون دو ہزار بیس کو پرتاپ نگر تھانے میں درج کیا گیا تھا کوٹ نے آشتوش کو دھارا تین سو ستتر کے تحت دس ورش کی جیل اور دو ہزار روپے جرمانے کی سزا دی وہیں پاکسو آٹ کے تحت دھارا چار میں دوشی قرار دیتے ہوئے اتنی ہی سزا سنائی جوانکاری کے نصار آشتوش اور پیڑت بالک ایک ہی بستی میں آس پاس رہتے ہیں تیس جون کو صبح قریب ساڑے چھے بجے آشتوش نے کھیل رہے بالک کو فوٹو کھچوانے کے بہانے گھر کی چھت پر لے گیا اور وہاں بنے کمرے میں جبرن اس کے ساتھ انیس سرگک دشکرم کیا ویروت کرنے پر آروپی نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی دشکرم کے بعد آروپی نے کسی کو نہ بتانے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گھٹنا کے وقت پیڑت والک نابالک تھا پیڑت کی شکایت پر پرتاب نگت تھانے میں معاملہ درج کر پولیس نے ایک جلائی کو آروپی آشتوش کو گرفتار کر لیا تھا قریب دیڑھ ورش کی سنوائی کے بعد پولیس دوارہ پرستود گواہوں اور سبوتوں کے آدھار پر کورٹ نے آشتوش کو دوشی مانا پولیس کی اور سے جانچ ادھیکاری ایس جے کیندری نے چارڈ شیٹ پائل کی جبکی اے ایس آئے ویجے راؤت نے کام کاز دیکھا ابھیو جن پکش کی اور سے سرکاری وقین سونالی راؤت جبکی بچاو پکش سے ادھی وقتہ کھرے نے پیر بھی کی